سے پہلے تو میں اپنے دوست خلیل جارج کو رکنے اسمبلی منتخب ہونے پر دل اپنی طرف سے اور اپنی باپ پارٹی کی طرف سے دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑا خوش قسمت ہے کہ ہر دفعہ اس کی لاتری نکل آتی ہے قومی اسمبلی میں بھی اس کی لاتری نکل آئی پانچ سال ادھر انجوائے کیا اب وہ ہمارے دھنیش پتہ نہیں اس نے کونسی وہ اپنے مذہب کی دعا پڑی کہ وہ اس کو سینٹ کا بخار چڑھا اور وہ ادھر چلا گیا تو یہ آ گیا ڈھائی سال کے لیے نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی بن گیا ایم پی اے ہم لوگ کے جوتے گھس جاتے ہیں ووٹ مانگتے مانگتے دوسری بات جناب سپیکر صاحب چیئرمن صاحب ملک صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی کہا کہ ایسا وزیرالہ نہ کبھی آیا نہ آئے گا میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ انشاءاللہ جو ہم اصلاحات لارہے ہیں جو ہم قانون سازی کر رہے ہیں یا جس طریقے سے ترقیاتی حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں تو میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ایسا وزیرالہ انشاءاللہ نہ ماضی میں کوئی تار نہ مستقبل میں ہوگا دوہزار اٹھائیس کے بعد دوہزار تہیس سے دوہزار اٹھائیس تک انشاءاللہ یہی وزیرالہ ہوگا جو ہماری پارٹی کے کارکردگی ہے آچھا باقی جی آپ بے فکر ہو جائے دیکھ لیں ابھی سردار صاحب کو بات کرنے مجھے تھوڑا سا سردار صاحب کو سردار صاحب کو بیچ میں نا جناب چیئرمنٹ میں دو 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 مٹ لوں جناب چیئرمنٹ صاحب انہوں نے ملک سکندر صاحب نے کہا آپ کنٹینیو رکھے سردار صاحب ملک سکندر صاحب نے کہا کہ جتنا نواب سردار اقلیتوں کا تحفظ کرتے ہیں اس سے زیادہ شاید مولوی حضرات کرتے ہیں تو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا دلازاری نہ ہو ان کی سینٹ میں چیئرمنٹ جو کمیٹی اقلیت کی وہ ہمارے ہیدری صاحب ہیں جب اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا میں ابھی بھی ملا ہوں تو سبر چاچا ایک ملک جب تحفظ کا بل آیا تو سب سے پہلے ہیدری صاحب نے اس کی مخالفت کی بیہت سیتے چیئرمنٹ تو ہم نوابوں سرداروں نے انشاءاللہ پہلے بھی تحفظ کیا آج بھی کریں گے کل بھی کریں گے کیونکہ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے جتنا پاکستانی میں ہوں اتنا خلیل جارج ہے اتنا ٹائٹس ہے ہم ان کو اپنی برابری پر سمجھتے ہیں اپنا بازو سمجھتے ہیں تو آپ مہربانی کر کے یہ تھوڑی سی درستگی فرما لیں ملک صاحب آپ انہوں نے کہا دو منٹ سنو انہوں نے کہا کہ حکومت پتہ نہیں کیا ہے کیا ہے میں اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ معصوم بچوں کا جو واقعہ ہوا سریعاب میں چار بچوں کو زبا کیا گیا ایک کو بروقت ان کی کاروائی سے اسپطال عملے نے ان کی زندگی بچانے والا تو اوپر والا ہے اس کی زندگی بچا لی تین شہید ہو گئے پانچ دن کے اندر اندر اس کے قاتلوں کو ڈگ اوٹ کیا گیا اور سبی سے جہاں جہاں ان کو اس کے قاتل کے نشان دے ہوئی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہ انہوں نے ان کو گرفتار کیا اور اور میں امید رکھتا ہوں اپنی عدالتوں سے مجھے اپنی عدالتوں پر بے پناہ بروسہ ہے کہ وہ اس قسم کے کردار کو ایک نشانہ عبرت بنائیں گے تاکہ یہ اس قسم کے فیل نہ ہوں تو یہ بھی کریڈٹ ہماری حکومت کو جاتا ہے کہ پانچ دنوں میں ان کے قاتل گرفتار ہوئے آج ہم بھی ہمارا دل بھی رو رہا ہے بچوں کی لاشیں دیکھ کے اور ان پہ جو ظلم ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شکر الحمدللہ باقی ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں کیا ماضی میں ارتالے نہیں ہوئی کیا ماضی میں کیمپ نہیں لگے یہ سلسلہ حکومتوں میں چلتا رہتا ہے کچھ مسئلے حال ہوتے ہیں کچھ کچھ پہ باتچیت ہوتی ہے کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں تو اس میں حکومت کی ناکامی یا حکومت کو ناکام کہنا میرا خیال آئی ہے تو سورج کو جو ہے نا وہ انگلی دکھانے کے مترادف ہے تو آج بھی ہے میری حکومت انشاءاللہ وہ اصلاحات وہ سلسلے کر رہی ہے کہ آج ہماری کیبنٹ نے بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں جیسے لوکل گورنمنٹ کا تنکھائیں تھی وہ اپروب کر دیں میرے ڈپارٹمنٹ کے سلسلے میں یہ جو ہم کسان سے گندم خریدتے ہیں آزان آزان ہو میں ایک آخری منٹ لوں گا یونس ایک منٹ سردار صاحب کہتا ہے ایک منٹ مزید لیتا ہوں ایجنٹے پہ آتے ہیں آتے صحیح ہے سر میں لاسٹ ایک منٹ لے رہا ہوں ایجنٹے پہ آتے ہیں سردار صاحب ایک منٹ لاسٹ میں ابھی تقریب انٹ کر رہا ہوں تو سر آج کی جو میں کاروئی کا بتا رہا تھا کہ وومن حیراثمنٹ کا جو بیل ہے ہم نے آج کابنٹ میں پاس کیا چائلڈ لیبر کا پاس کیا اسی طریقے سے جو امدادی اس پہ ہم گندم خریدتے ہیں ہم نے اوٹ آف وی جا کے دو آزار روپے پر منٹ پر چاہ فوٹی کلوگرام ہم نے وہ پاس کیا تو انشاءاللہ ہم ان کو نراش ہندی میں بولتے ہیں نراش نراش نہیں کریں گے اور انشاءاللہ ایسا بیس بنے گا کہ آہندہ ہم جیسے ہمارے دوست نے کہا کہ دنیش کی کمی بھی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ اگلا ٹین اوور بھی اسی پارٹی جاؤ گا اور یہی ہمارا ہے انہوں نے سنہ صاحب نے ذکر کیا ہے لوکل گورنمنٹ کا آج کیمنٹ کے ایجنڈے پر تھا اور اس کی اپروول دے دی گئی ہے وہ ایشو ریزال ہو گیا باقی ان کے جو مطالبات ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں طریقہ کار ہے یہ مختلف آہ ادوار میں بغیر کسی حساب کے ان کو آہ ایڈوکیشن فاؤنڈریشن تھا یا دوسرے تھے یا بچیاں ہیں ان کو برتی کیا گیا ہمارے آہ موزز آہ منسٹر سہبان اور عراقین گئے ہوئے ان کے ساتھ بات چیت پچیس کو پھر ہماری کیمنٹ ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایڈ کا مسئلہ جلد سے جلد ڈھالو ہم ایک منٹ سر ایک منٹ بات کرنے دیں پلیز سر یہ آہ سنا صاحب جو فرما رہے ہیں یہ ایک ان کی بات نہیں ہے ہم بھی منتخب نمائندے ہیں ان میں ہماری بچیاں بھی شامل ہیں ہمارے ہی لوگ شامل ہیں اسی بلوچستان کے لوگ شامل ہیں ہم بھی اسی سرزمین سے ہیں ہمیں ہر ایک کی مشکلات کا بھی پتہ ہے بارش کا بھی پتہ ہے آہ توفان کا بھی پتہ ہے تو گزارش یہ ہے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے تحت حکومت کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے وہ اپنی مرضی سے کچھ چیزیں سی ایم کے اختیار میں ہوتی ہیں کچھ گورنمنٹ میں کابنٹ کے اختیار میں ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہمیں اسمبلی میں لانی پڑتی ہیں تو اس کے مختلف مرائل ہیں ہم کر رہے ہیں باقی سر میں ابھی تک تو ان کی تک پہلے تو میرے خیال میں سب سے پہلے خلیل چارچ کو ہاں اس سے تقریب کرا لیں سر بات کرنے کا موقع دے اس کے بعد جو بھی اس کو مبارک بات دیں گے مبارک بات بھی دے دے چلے گا اس کے بعد